السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ناظرین خیلے سے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیلے سے ہوں گے محبوب زفر اوفیشل میں تمام ناظرین کا تحدیل سے استقبال ہے ناظرین آج بہت خصورت موسم میں اور خصورت ماحول کے ساتھ میں آج لائیو آیا ہوں آپ کے سامنے اور ایک خصورت چھوٹے سے ولوگ کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوا ہوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تقریباً ایک ہفتہ پہلے میری حاضری دلی میں ہوئی تھی اور اس وقت میں اپنے گھر کی چھت پہ ہوں پہلے آپ چھت کا نظارہ دیکھنے اس کے بعد پھر باتے کریں گے انشاءاللہ آئیے میں آپ کو اپنی چھت سے دلی کا زاکر نگر کا کچھ آپ کو نظارہ دکھاتا ہوں یہ ناظرین دیکھئے یہ دلی ہے ہماری اوپر سے تو کیا خصورتی تو دیکھتی نہیں ہے دلی کی خصورتی دیکھنی ہے تو پھر تو نیچے اتر کر کے کہیںیں کہیں جانا پڑے گا تب ہی جا کے خصورتی دیکھے گی یہ نظارہ ہے ادھر دیکھ رہے ہیں آپ جو گاڑیاں چل رہی ہیں وہ نویڈا کا ہائیوے ہے وہاں پر اس کے اس پار میں نویڈا جو خصورت فلم سٹی ہے وہاں پر ہی ہمارا عزیسلام شو ہے وہی پر شوٹنگ ہوتی ہے ہماری ایکوٹنگ ہوتی ہے وہاں پر نات کی یہ پورا ایریا نویڈا کا ہے اس طرف جہاں پر آپ بڑے بڑے کھمبے دیکھ رہے ہیں بجلی کے اس طرف یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے بارش کا مزہ لے رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں سیکل سے بارش کا مزہ لے رہے ہیں دوسرا اس طرف دیکھیں یہ بچے بھی ٹنکی پہ پانی کی ٹنکی میں گھس کے نہا رہے ہیں اللہ اکبر کتنے بدماش بچے ہیں دیکھیں اللہ اور یہ در ہمارے کچھ بڑے حضرات ہیں جو بارش کا مزہ لے رہے تھے ویلکم بیک دوستو آپ نے دیکھ لیا کہ کیا خوبصورت نظارہ ہے بارش کی وجہ سے تو اور خوبصورت ماحول بن گیا میں ایک بات آپ کو عرض کر دوں کہ رمضان کے بعد سے لے کر کہ اب تک یہ ہم سب کی کہیے دلی والوں کی کم نصیبی تھی جس کے جیسے بارش نہیں ہوں پائی لوگ کافی پریشان تھے لوو والی ہوا چل رہی تھی گرمی اتنی شدید کی کہ میں خود پریشان ہو گیا ابھی میں کچھ چند روز قبل میں دہلی آیا ہوں میں بھی خوب پریشان تھا بہت زیادہ پریشان تھا گرمی کی وجہ سے اللہ نے رحمت کی برسات کر دی اور آپ نے دیکھا کہ کیا خوبصورت نظارہ ہو گیا ہے دہلی کا اور کتنا اچھا موسم ہو گیا یہ سب اللہ کی آتا ہے اللہ کا کرم ہے رحمت کی برسات ہو گئی تو لوگوں کے چہروں پر کابی خوشی دیکھ رہی ہے الحمدللہ اور بچوں کو تو موقع ملنا چاہیے موسم دیکھا اور دیکھیں یہ سب بچے پتنگ بھی اڑھانا شروع کر دیا خیر ناظرین میں اب آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں کیونکہ ویڈیو لمبی کر دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو بس یہ دکھانا مقصد تھا بس میں آپ سے اجازت آتا ہوں محبوب زفر اوفیشیل میں بنے رہیں انشاءاللہ پھر اچھی ویڈیو کے ساتھ میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نئی جگہ پہ جاؤں یا کچھ اچھی یونیک چیزیں ہو تو میں آپ کو دیکھاؤں کوشش کرتا ہوں آپ کو دیکھانے کی تو ناظرین آپ نے دیکھ لیا میں پھر آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں ہمیں دیجے زیادت انشاءاللہ پھر کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبوب زفر اوفیشیل پر اگر آپ نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا